موسیقی ویسے ٹوپک ہے عزیز جی ہم ٹوپک بات کر رہے تھے کیا کہتے ہیں ابراہر الحق نے جو اسٹیٹمنٹ بولا تھا کہ ہماری جو ماں ہیں آج کل کی ماں ہیں وہ بڑی خراب ہو گئی ہیں وہ سارا دن اپنے فون پر لگی رہتی ہیں اور بچوں کو بھی فون تھما دیا ہے اور اس پر وہ بی بی شارک دیکھتے رہتے ہیں تو کلمہ تو آتا نہیں ان کو تو بس بی بی شارک بی بی شارک بولتے رہتے ہیں کتنی خراب ہم آئے ہیں یہ آج کل کی اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بڑے یعنی بڑے ہی اچھے بڑے ہی بہت ہی اچھے مردوں نے کبھی کوئی آج تک زندگی میں جب سے دنیا بنی ہے جب سے آج تک مردوں نے کبھی کوئی گلتی کی نہیں ہے ساری گلتی ہی آرت کی تھی ساری گلتی تھی ہی آرت کی بائی دوئے ساری گلتی تھی ہی آرت کی کہ اس نے مرد کو جنم دیا جہاں کوئی مرد پیدا ہونا تو وہیں گلہ دبا کے مار دیتے وہیں پہ مار دیتے نا it would have been fine میں تو کہتی ہوں پرانے زمانے میں بھی ان کو ٹیسٹیوب بی 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 جیسے ہوتے تھے کہ مردوں کا صرف سپرم لو اور کو تم جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے that's all مجھے لگتا ہے کہ میرا سیکنڈ بی بی نا ایسی ہوگا ٹیسٹیوب بی بی آئی ایم ریلی لکنگ ٹورڈز ایٹ کہ میں اب جو ہوں آئی وانت آرہ بی بی مگر کوئی ایسا ڈھمکا مرد تو میری زندگی میں ہے نہیں اور جب تک ملے گا جب تک کچھ ہوگا you know it will take too long اور میری بائیلوجکل اکلاک جو اوٹک کر رہی ہے تو اس وجہ سے ایم تنکنگ کہ میں جو ہوں آمونسٹی سپرم ڈونیشن آپ کو ملتے ہیں آپ وہاں جاؤ وہاں زیادہ اچھا ہوتے وہاں پر آپ جا کے شاپنگ کر سکتے ہو آپ کو پولس والے کا چاہیے آپ کو لائر چاہیے آپ کو ٹیچر چاہیے آپ کو کیسا چاہیے بندہ وہاں پر آپشنز بڑی ہوتی ہیں ایسی آپشنز میری لیف میں مجھے دیٹنگ سائٹ بھی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ بچوں میں آج کل میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ میں آج کل ڈیٹ اراؤن کر رہی ہوں رہی تو کافی سارے مرد ایسے بھی ہیں جن کے بچے ہیں اور وہی سے پلا چل جاتا ہے انسان کا کہ جو اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہوگا جو مرد کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے he is somewhat decent مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل اتنے اوٹسٹک بچے پیدا ہو رہے ہیں ہر دوسرے بچے جس سے بات کرو اس کا بچہ ہے چاہے وہ آٹیزم ہر دوسرے تیسرے بچے کو آٹیزم ہوا ہے ہر دوسرے تیسرے بچے کو آٹیزم ہوا ہے is something fishy i don't know کچھ زیادہ ہی fishy مجھے وہ لگ رہا ہے مگر یہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر کسی کے ساتھ بھی بچہ پیدا کر رہے ہو تو بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ اپنا میڈیکل وغیرہ چیک اپ کروال تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اچھا کہ آپ کی فیملی میں یہ پرابلم چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے lot of people have different kinds of problems چند چیزیں آسے آئیں گی so you have to make sure 100% تو گارنٹی نہیں ہوتی ہے you know and there is nothing wrong with it میری فیملی میں بھی ہمار میرا کسن کے بیٹا ہے جو آٹیستک ہے مگر وہ بندہ اتنا smart ہے گاڑیوں کے بارے میں اور ایکٹرونکس کے بارے میں کہ it's just mind blowing اور دوسری چیزیں میں اس کا وہ دیئے پڑھائی میں وہ تھوڑا پیچھے ہے مگر آپ اس کو صرف گاڑی کی چابی دیکھ کر وہ بتا دے گا کونسی موڈل کی ہے اس میں کیا کیا فیچرز ہے کیا ہے کیا نہیں ہے I was just shocked to see کہ وہ بندہ کتنا smart ہے تو میں نے اپنی جو کزن ہے ان سے ہی کہا کہ اس کو انہی چیزوں میں ڈالنا کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہے یہاں پلیز کسی صحیح دنی ہے مومنٹ کے سپرم کا نہ لینا پلیز نہیں 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 یہ بھی ایک طرح سے آپ دیکھو تو یہ بھی ٹنی ہی تھا ایک طرح کا یہ بھی بڑا وائے گرو وائے گرو مجھ سے کہتا ہے بندہ کہ تم زرہ مندر یا کہیں جایا کرو تم کو سکون ملے گا تو میں ایسے کہتی دی میں نے کہا بھائی تجھ کو زیادہ جانے کی ضرورت ہے گناہ تو کر رہا ہے سب سے زیادہ تو تیرے کو جا کے ماپشیوں مانگنے کی زیادہ ضرورت ہے میں کون سے گناہ کر رہی ہوں جو مجھ کو جا کر وہاں پر وہ کرنا وہ خالصتانی تھا ہاں گورتا نئی اپنا دیسی دیسی سیکھڑا دیسی سیکھتا ایک نمبر کا اس کے ماں باب کو بڑی پرابلم ہو گئی تھی کہ اے یہ نون نون سکھنی سے کہاں سے اس نے چپ کر چلا لیا ہے ہاں فیملی فیملی وہ بندہ شاید جتنا برا نہیں ہوتا مگر جتنا اس کو فیملی کی طرف سے پریشر تھا مگر اس کی گلتی ہے کہ اس نے فیملی کی پریشر میں گیوین کیوں کیا that's his fault مگر ہاں فیملی کو پسند نہیں تھا کہ بھائیہ وہ ایک جب تک جب تک ڈیٹنگ تھی تب تک ٹھیک تھا نہیں جب تک ڈیٹنگ ہو رہی تھی تب تک ٹھیک تھا تب اس کی فیملی کو کوئی پرابلم نہیں تھی جہاں پریگنٹ ہو گئی تو اس وقت اس کی فیملی کو بڑی پرابلم ہو گئی کہتا ہے میرے ماں باب کہتا ہے کہ تو کیسا مرد ہے اس سے بچہ نہیں گروہ سکتا مجھے اتنا غصہ جڑا تھا اس بات پہ میں نے کہا بھائی چو تو ہوتا کون ہے تم لوگ ہوتے کون ہم میرا بچہ گروانے والے تو میں کیا لگتا ہے کہ تو بول دے گا تو میں بچہ گرا دوں گی یعنی ان کے نماغ میں یہ تھا کہ تو کیسا مرد ہے تو اس سے بچہ نہیں گروہ سکتا ہے مرد تو تھا ہی نہیں تو کیسا کرتا مرد تو تھا ہی نہیں نا that's the whole point کہ آپ کا بیٹا مرد تھا ہی نہیں کبھی ہوتا تو اس طرح سے اپنی بیٹی کے ذاتھ ریٹ نہیں کرتا so families is a huge thing اور کافی سارے لوگ یہ مجھ سے سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ باپ سے نہیں ملنے دیتی ہیں میرے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے میں نے کبھی روکا نہیں اس کو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مگر میں اپنی بیٹی کو کبھی اس فیملی کے پاس نہیں جانے دوں گی کیونکہ مجھے ڈر ہے اس کی سیفٹی کا مجھے ڈر ہے کہ وہ میری بیٹی کو نفرت کی نظر سے دیکھیں گے میری بیٹی کو accept نہیں کریں گے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میری بچی کو کوئی نفرت کی نظر سے دیکھیں یا اس کو یہ فیل بھی کروائے کہ جو ہے نا she is not love یا اس سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے میں کیوں ایسی محول میں اس کو بھیجوں کیوں why should میری بیٹی بہت ہیپی اور اتنی چیت فوراں start کر لے گی she is not shy at all اس کے اندر بہت confidence ہے اور میں وہ confidence اس کا کیوں خراب کروں you know I don't want to ruin that for her بس یہی ایک ہی چیز پتہ ہے کہ مجھ سے لوگ پیار کرتے ہیں and that's all and that's all I want her to know آپ تو ایک پیاری سی رانڈ ہیں اچھا یہ رانڈ کیا ہوتا ہے بھانڈ سناتا میں نے یہ رانڈ کیا ہوتا ہے رانڈ ہوتی ہے جس کا میہ مر جاتا ہے مریہ وہ مریہ مریہ خوشیاں خوشیاں مٹھائی باتو مٹھائی باتو مریہ کمینہ مریہ مریہ مجھے کبھی بھی کوئی نیوز ایسی آتی ہے جس پروفیشن میں وہ کام کرتا تھا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ بے ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو میں ضرور چیک کرتی کہ مریہ کی نہیں سالا پیسے میں چاہتی نہیں کہ وہ مریہ اس کو مجھے بڑے پیسے دینے پیسے دینے سے پہلے نہیں مرنا so point of the story the moral of the story ہے کہ بھائی جو دوں آپ لوگوں کی responsibility ہے جب آپ بچہ بناتے ہو عورت کے ساتھ تو اس میں بھی contribute کرتے ہو تو بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بااد بھی آپ جو ہیں contribution اپنا رکھی آپ کی بیٹی باپ نہ مارا کبھی کیا مطلب میری بیٹی کچھ نہیں ہے اس کو پتا ہے اس کا باپ کیسا تھا and that's it اور وہ خود بھی دیکھ سکتی ہے بچے کیا ستوپیڈ ہوتے ہیں بچوں کو نہیں پتا ہوتا جب ہمارا بھی باپ تھا ہمارا باپ تو تھا کچھ نہیں کرتا تھا مگر ہمیں اندیک نہیں رہا تھا کہ یہ کچھ contribution اس کا نہیں تا گھر میں بچوں کے ساتھ نہیں ہے مگر باپ نام کا باپ تھا تو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی حساب سے بچے پھر اپنے باپ کو ٹریٹ کرتے ہیں بچے سٹوپیڈ نہیں ہوتے they know میں نے کتنی مرتبہ اس سے بولا ہے میں نے کہ تمہیں بات کر نہیں تو بات کروا دوں مگر نہیں وہ کہتی نہیں مجھ بات ہی نہیں کرنی حالان کہ وہ جب سے چھوٹی سی تب سے کیونکہ اس کو یہ بھی عاد ہے کہ ہماری لڑائی جھگڑے جو ہوتے تھے وہ دو سال کی تھی اس نے دیکھا تھا اس کو یہ بھی عاد ہے کہ اس کا دروازہ توڑ دیا تھا غصے میں آ کر تو آج تک کچھ چیز کو روٹی نہیں ڈیڈی بندے کو لاکھ لانتیں مارو اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس میں ملتی ہوں اور باپ ہیں میں دیکھتی ہوتا ہے یہ جب بچے جوان ہو جاتے نا تھوڑے بڑاپے میں آتے تب خیال آتا ہی ہماری بچی بھی تھی ہی اب ہم کو کانٹیک کرنا چاہیے نا نا تو لیٹ تو لیٹ قیامت میں کیا ہوگا مجھے ہی نہ پتا کیا ہوگا میں قیامت میں ہوگا رہی ہوں کیا آپ ہوگا رہے ہیں مجھے بتائیے نا